مونومنٹ جی ٹی روڈ چوکے پر جہاں سے یہ جنار روڈ جی ٹی روڈ پر چٹتائے سو فی بریانی بائیں طرف بورڈ لگاوا ہے وہ گلی کے اندر بھی ہے شاید روڈ کے اوپر بھی ان کی پرانچہ کھا گئی ہو میں جی ٹی روڈ گجراوالا کے اوپر ہوں میرے دائیں جانب ہے سرکاری سکول اور میرے بائیں جانب ہے غالبن یہ ہے سیوک سینٹر ہے غالبن یہ جی سیوک سینٹر ہے میرے بائیں جانب اس کے بعد میرے بائیں طرف جو ہے پیس ہے سامنے ایک بڑی گاڑی ہے کیونکہ صبح صبح کا ٹائم ہے تو بڑی گاڑیاں بڑی بسیں اس وقت جی ٹی روڈ پر آ جاتی ہیں جو انٹر سیٹی ہیں اور جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ان کا داخلہ بند ہو جائے گا اور چھوٹی ٹرفیک کے لئے جی ٹی روڈ کھلا رہے گا میرے بائیں جانب ایک دوا خانہ بھی ہے اور آٹو شو رومز ہیں بڑے بڑے گاڑیوں کے اور میرے پاس یہاں پہ بہت خوبصورت دائیں طرف پودے لگے ہیں صبح صبح کٹائے ہیں میں چھنچن کے روشنی سورج کی کے آ رہی ہے اور کچھ شاکیں چمک رہی ہیں اور کچھ ابھی سائے میں ہیں بائیں طرف ایک پلازا ہے جس کا نام مجھے نہیں پڑا گیا آگے درخت لگے ہوئے ہیں فٹوپات کے اوپر چھوٹی چھوٹی ڈیکوریشنز بنی ہوئی ہیں بائیں جانب اور یہاں پہ یہ شیلٹن ہوتل کا بورڈ ہے میرے بائیں طرف ہے شیلٹن ہوتل اس کے بعد میرے بائیں طرف ہے جو پارک ہے گلشن اکبال پارک گجران والا وہ میرے بائیں جانب ہے جیٹی روڈ گجران والا پہ میں ہوں جنا انٹرپیشن سے میں پیچھے ہوں تھوڑا سا اور سورج کی روشنی جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو گئی ہے ٹائم ہو گیا ہے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ بعد کا ٹائم ہے فجر کی نماز سے نومبر کا مہینہ ہے اور فجر کی ازان ہو جاتی ہے پورے پانچ بجے یہ بائیں جانبے ایک اور منومنٹ بنا ہوا ہے فٹوپات کے اوپر اور سامنے ایک بڑی گاڑی کھڑی ہے جو سواریاں اٹھا رہی ہے گاڑی کے اوپر بھی سوار ہیں لوگ اور ان لوگوں نے پینے ہوئے ہیں سیفٹی گیرز جس کی وجہ سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ کسی یہ ٹیل پی کی اور یہ ٹیل یہ ٹیل پی کی کوئی ترتیب بن رہی ہے جو بس کے اوپر ہم نے دیکھا ہے بس کے اوپر جو جنہوں نے جس کو میں سیفٹی گیر سمجھا تھا سیفٹی ویسٹ نہیں تھی وہ وہ ایک سیفٹی ویسٹ اس کے ساتھ تھی اپنا ٹیل پی کی اس کے اوپر وہ تھی برینڈنگ تھی تو وہ کسی طرح کے پروگرام کے لیے کوئی ترتیب بن رہی تھی شاید کوئی احتجاج ہے یا کوئی ریالی ہے کچھ بھی ہے تو اس کے لیے وہ ٹیل پی کی بھری ہوئی بس تھی جو تحریکے لبائک ٹیل پی تحریکے لبائک پاکستان جو ایک مذہبی اور سیاسی جماعت میں دیکھتے ہیں میرے سامنے ایک سرکاری بورٹ ہے دائیں طرف ایک خوبصورت مونومنٹ ہے جو یقیناً زیر تعمیر ہے ابھی مجھے اس میں سے سمجھا رہی ہے کہ یہ رچنا پرل ہوتل ہے دائیں طرف میرے سامنے ہے جناہ انٹرچینج گجناہ والا جو پہلے لویاں والا بائی پاس بھی کہلاتا تھا اب اس کا نام جناہ انٹرچینج ہے اس کے علاوہ اس کو پنڈی بائی پاس بھی کہتے ہیں مشہور نام اس کا لویاں والا بائی پاس یا پنڈی بائی پاس ہے یہ سگنل فری فلای اوگر ہے جو تقریباً چھے سڑکوں کو آپس میں ملاتا ہے گجناہ والا شہر کا جو سب سے مرکزی چوک ہے انٹر سیٹری ٹرافیک کے لیے یہ وہ ہے بائین طرف جانا ہے اگر آپ حافظہ باد لاہور پہنچیں گے اگر آپ دائیں طرف جائیں گے تو آپ سیال کو راول پنڈی پہنچیں گے دائیں طرف سے مراد ہے کہ راول پنڈی سامنے ہے لیکن کیونکہ آپ نے اس روڈ سے یہ بورڈ دیکھا ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس دو راستے ہیں دائیں اور بائیں تو اسی حوالے سے لکھا ہوا ہے اب میں اس فلای اوگر کے دوسری منزل پہ ہوں اور نیچے گراؤنڈ فلور ہے یہ پہلی منزل ہے فلای اوگر کی اور اس کے اوپر ایک دوسری منزل بھی ہے جو پنڈی سے سیال کوٹ جانے والی ٹرافیک کو ڈائی ورٹ کرتا ہے میرے آگے اور پیچھے بھی ہے میں اس وقت فلای اوگر کے اوپر ہوں اور بائیں طرف مجھے سڑکیں دکھائی رہی ہیں مجھے جانا ہے دائیں طرف یہ جو بائیں طرف کی سڑک مڑ رہی ہے فلای اوگر کے اوپر سے یہ جائے گی علی مرچوک اور یہاں سے چندہ کلہ اور یہاں سے لاہور کی طرف اور میں جا رہا ہوں بلکل سیدھا تو فلای اوگر سے نیچے در آیا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرات و وسیلہ انٹرچینج سے ہم نیچے اتر آئے ہیں اور ابھی ہم یہاں پہ رکیں گے جہاں پہ ہمارے رائیڈر دوست کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملیں گے کچھ ترطیب بنائیں گے اور اس کے بعد ہم آگے کس پر شروع کریں گے میں سمجھنا ہوں کہ میں گجرانوالا شہر سے اب باہر نکل رہا ہوں جنا انٹرچینج ایک ایسا چوک تھا جو ہماری نظر میں ہمارے شہر کے اندرون شہر کا ایک حصہ ہی ہے تو جب اس سے باہر آگئے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے خیال میں ہم شہر سے باہر ہیں اب ہم اب ہم باقاعدہ روڈ کے اوپر آگئے ہیں یہاں پہ ہمارے رائیڈر کہیں نہ کہیں کھڑے ہوں گے اور وہ ہمیں دکھائی دے گئے ہیں سلمان بھائی ہیں اور ان کے ساتھ جو بھائی ہیں السلام علیکم